اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا وَعِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيبًا مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا کبھی خبار قرآن نے انبیاء کے بارے میں جب ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے اور شورت الشعراء میں خاص کر اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحْ جَبْ نُوحْ ان کے بھائی نے ان سے کہا پھر اس کے بعد اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ حُود ان کے بھائی حُود نے ان سے کہا اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِح ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوت ان کے بھائی لُوت نے ان سے کہا سوت الشعراء میں بار بار بھائی 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 اور بھائی کا ذکر ہے لیکن شعیب کے بارے میں کہا اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِب جب شعیب نے ان سے کہا کیا چیز نکال دی ہائیں کا ذکر نکال دیا عجیب بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا ایک ہے مدین اور ایک ہے اصحاب الائکہ اور مدین کی قوم سے وہ تھے لیکن اصحاب الائکہ سے وہ نہیں تھے تو ایک مقام پر اور مقام پر شروع میں آپ دیکھیں گے صورت العراف میں حود میں انقبوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے مدین کو ان کے بھائی شعیب سے اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا لیکن جہاں ایک مقام پر اصحاب الائکہ کا ذکر آیا کیونکہ وہ اوریجنلی اصحاب الائکہ سے نہیں ہیں تو وہاں پاریک دقت الاستعمال وہاں سے الاخوہم نکال کے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِبٌ اَلَا تَتْلَقُو یہ چیزیں لگتی تو بہت آسان سی اوبزرویشنز ہیں لیکن اگر آپ سوچیں ذرا کہ بار بار میں اس بات کی اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے قرآن ہمارے لئے کتاب ہے لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتاب نہیں تھا کلام تھا اور کلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شروع میں مجھے کہنی جائیں تھے میں کہنی سکا ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان چیزوں کا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں ابھی بات کرنے میں اور کتاب لکھنے میں بات کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے لکھنے میں انسان کو سوچ کے ایک جملہ پورا مرتب کرنا ہوتا ہے اور مرتب کرنے کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں اس کی جگہ میں کوئر لفظ لکھ دو یہ ہو سکتا ہے آپ نے پورا پیراگراف لکھا پورا مضمون لکھا اور بعد میں دوبارہ اس کو پڑھا اور خیال آیا کہ ایک دو جملے ایک ہی بات کر رہے ہیں ان کو میں جمع کر کے مختصر تر انداز میں ان کو ایک ہی بنا دوں پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ بات تیسری بات کہی تھی اس کو دوسرا ہونا چاہیے دوسری بات کو تیسرا ہونا چاہیے تھوڑا ایڈٹنگ کر دوں اس کی ہوتا ہے کہ نہیں اس چیز کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں ایڈٹوریل پروسس پروف ریڈنگ یہ ہی ہوتی ہے نا آپ کچھ لکھ رہے ہو پھر آپ اس کو ایڈٹ کر رہے ہو فکس کر رہے ہو آج کل ایڈٹنگ کا زمانہ تو کم ہے کیونکہ ہم کچھ لکھتے ہیں پھر سینڈ کر دیتے ہیں لیکن شکر ہے اب انسینڈ بھی آ گیا ہے رہے تو خیر بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھتے وقت آپ کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے پاس سوچنے کا ریویو کرنے کا اس کو دوبارہ دوہرانے کا اس میں تبدیل لانے کا موقع ہوتا ہے لیکن بولنے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بولنے میں جو مو سے نکلا وہ فائنل ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا لکھے وے کو آپ مٹا سکتے ہو ڈیلیٹ کر سکتے ہو کاغس کو پھیک سکتے ہو لیکن جو مو سے ایک دفعہ نکل آیا اور کسی نے سن لیا تو آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں یہ نہیں کچھ اور نہیں کر سکتے قرآن جب نازل ہوا اور دنیا میں پھیلا اور عرب میں جو پھیلا اور عیش میں جو پھیلا وہ کتاب کے ذریعے سے نہیں کلام کے ذریعے سے پھیلا تو نصول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو بات کہہ دیں اس میں اب تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ جیسے ہی کہتے ہیں لوگ یاد کر لیتے ہیں اور پھر یاد کر کے اوروں کو سناتے ہیں پھر وہ یاد کر لیتے ہیں تو اگر ایک صورت میں بھی ایک لفظ یہاں میرے سے اخوہم رہ گیا یہاں اخوہم ہونا چاہیے تھا too late اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب ہم دیڑھ ہزار سال بعد وہی اسی کلام کو جو کلام تھا اس کو ہم کتابی شکل میں دیکھ کے اب ہم ایک ایک باریک لفظ کی دکت کے بارے میں بحث کرنے ہیں کہ یہ لفظ یہاں پر ہے اور یہ لفظ یہاں پر ایسے ہے تو احرانگی ہوتی ہے کہ انسان کی صلاحیت میں جو بات کرنا ہوتا ہے نا اس میں اتنے لیول کا لحاظ رکھنا کہ یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اور جیسے جیسے ہم اس سیمینار سے گزریں گے خاص کر اس سیکشن میں اور اس سے اگلے سیکشن میں 4 اور 5 میں خاص کر یہ بات آپ پر بہت زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ انسانی صلاحیت سے